اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے تعریفی سلسلے کی اگلی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں آج جس شخصیت کا تعریف آپ کے سامنے رکھوں گا تاریخ اسلام میں انہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے سیدنا ابو حریرہ وہ جلیل و قدر صحابی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت تو بہت کم گزارا لیکن جتنا وقت گزارا اس دوران سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہے ان کا معمول تھا کہ مسجد سے گھر سے مسجد اور وہاں سے جہاں رسول کریم نکلے ان کے ساتھ ساتھ جانا اور ان کے فرامین یاد کرنا اور لکھنا سیدنا ابو حریرہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم کے سب سے زیادہ فرامین انہی کے ذریعے امت تک پہنچے حدیث کو لکھنا اور محفوظ کرنا ان کا معمول تھا ان کا کوئی کاروبار نہ تھا تلاش معاشقی فکر سے خود کو آزاد کیا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور حصول علم کے متمنی اصحاب صفحہ میں سب سے نمائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست ذہین ترین شاگرد اور خادم تھے امت مسلمہ کو رسول کریم کے فرامین کا ایک بڑا زخیرہ سیدنا ابو حریرہ کے واسطے سے ملا ہے ان کا نام عمیر اور کنیت ابو حریرہ تھی ان کا خاندانی نام عبد شمس تھا رسول کریم نے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عمیر رکھا اور ابو حریرہ کنیت بھی دھی انہوں نے آپ کی محبت میں یہی اپنا نام رکھ لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس لیے یہ نام دیا کہ انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بلی کے ساتھ محبت دیکھ کر انہیں ابو حریرہ کہہ دیا یعنی بلی کو پالنے والا تو انہوں نے اسی نام کو اپنے لئے پسند کر لیا سیدنا ابو حریرہ حجیرت نبی سے تقریباً چوبیس برس پہلے یمن میں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑھے اور اپنی زندگی کا پہلا تیس سالہ دور وہیں گزارا وہ بچپن میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے ان کی والدہ نے نہایت غربت کی عالم میں ان کی پرورش کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے وطن میں بکریاں چرائیا کرتے تھے روزانہ بکریاں جنگل میں لے جاتے اور شام تک انہیں چراتے رہتے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنے میں کچھ شدبود بھی حاصل کر لی اور کبھی کوار کوئی شیر بھی کہلیا کرتے تھے ان کا اپنے وطن میں زندگی کا بیشتر حصہ غربت کی حالت میں گزرا لیکن چھے اجری کے آخر میں جب انہوں نے اپنے قبیلے کے ہمراہ یمن سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ ایک غلام رکھ سکیں طبقات ابن ساتھ کے مطابق بچپن میں ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اس لیے شروع ہی سے انہوں نے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیئے تھے انہوں نے ایک عورت بسرہ بنت غزوان کے پاس روٹی اور کپڑوں کے عوض ملازمت اختیار کی ہوئی تھی ان کا کام یہ تھا کہ جب وہ کہیں جانے لگے تو یہ ان کی سواری کو پکڑیں اور ساتھ ساتھ چلیں ان کی اخلاق اور شرم و حیاء سے متاثر ہو کر اسی خاتون نے بعد میں ان سے شادی کر لی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ایک فرد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی سیدنا طفیل بن عمر حجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور پھر دین کی تبلیغ کے لیے یمن تشریف لات چکے تھے ان کی اسی جدو جہد اور کوششوں کے نتیجے میں قبیلہ دوست میں اسلام پھیلا غزوہ خیبر کے زمانے میں سیدنا طفیل بھی یمن کے انہی خانوادوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرماتے اس لیے یہ لوگ براہ راست خیبر پہنچے اسی قبیلے میں سیدنا ابو حریرہ بھی تھے صحیح بخاری میں ہے کہ وہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ان کا ایک غلام راستے میں گم ہو گیا تھا اتفاق سے وہ بھی پہنچ گیا سیدنا ابو حریرہ نے رسول کریم کے ہاتھ پر ایمان لانے کی خوشی میں اسے اسی وقت آزاد کر دیا اسد الغابہ میں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر بھر آپ نبی دامن سے وابستہ رہے مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑا غزوات میں بھی شرکت کی خود بیان کرتے ہیں کہ جن جن لڑائیوں میں شریک رہا غزو خیبر کے علاوہ ان سب میں سے مال غنیمت ملا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں ملکی معاملات میں کوئی حصہ نہیں لیا اس مدت میں وہ اپنی یاد کردہ احادیث کو خاموشی سے مرتب کرنے میں لگے رہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد حکومت میں زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا سیدنا عمر نے ان کو بہرین کا عامل مقرر کیا کچھ عرصے بعد سیدنا عمر کو شکایت ملی کہ اب سیدنا ابو حریرہ کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے انہوں نے فوراں تحقیقات کے لیے معذول کر کے انہیں واپس بلوا لیا سیدنا عمر نے خود تفتیش کی کہ یہ مالی حالت میں بہتری کیسے آئی انہوں نے ارز کیا کہ گھوڑیوں کے بچوں اتیات اور غلاموں کے ٹیکس سے مجھے کچھ رقم حاصل ہوئی اس نے میرے حالات بہتر کر دیئے جب تحقیقات مکمل ہوئیں تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بری ہو گئے سیدنا عمر فاروق نے انہیں دوبارہ ان کے عہدے پر بحال کر دیا لیکن پھر سیدنا ابو حریرہ نے امارت قبول کرنے سے انکار کر دیا الاسحابہ میں ہے کہ سیدنا عمر نے دریافت کیا کہ ایک علاقے کی گورنرشپ قبول کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کی خواہش تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی تو سیدنا ابو حریرہ نے جواب دیا کہ وہ خود بھی نبی تھے اور نبی زادے بھی تھے میں بچارہ غریب ابو حریرہ امیمہ کا بیٹا ہوں میں تین باتوں سے ڈرتا ہوں ایک یہ کہ بغیر علم کے کچھ کہوں دوسرا یہ کہ بغیر شرعی دلیل کے فیصلہ کروں تیسرا یہ کہ مالی بد انوانی کے الزام کے ذریعے میری عزت اچھالی جائے اور میں اسی پرشانی میں مر جاؤں چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر انہیں مجبور نہیں کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ درس و تدریس میں مشغول رہے مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عثمان پر بلوائیوں کے دھاوے کے وقت یہ ان کے مقابلے کے لیے سیدنا عثمان کے گھر موجود تھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے رسول کریم کا فرمان سنا رہے تھے کہ انہیں نے فرمایا تم لوگ میرے بعد فتنے اور اختلاف میں مبترہ ہوگے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا تم کو امین اور اس کے حامیوں کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ تھا لیکن جب بلوائیوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو اس کے بعد یہ گوشہ نشین ہو گئے انہیں رسول کریم کی فتنوں کی آگاہی کے بارے میں سارے فرامین معلوم تھے اس لیے انہوں نے جنگ جمل اور جنگ سفین کسی میں شرکت نہیں کی لیکن جب یہ سارے فتنے سیدنا معاویہ کے زمانے میں ختم ہو گئے تو اس وقت کبھی کبار مدینہ میں گورنر کی ادم موجودگی کی صورت میں اس کے قائم مقام کی ذمہ داری قبول کر لیتے تھے مرخین نے لکھا ہے کہ ایک بار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں سیدنا ابو حریرہ کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا مگر اتنے عالی منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شاگرد رشید کے مزاج اور طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ہی گورنری کی عہدے نے ان کی پاکیزہ روح میں تکبر کے کوئی آثار پیدا کیے گورنری کے دوران ایک مرتبہ سیدنا ابو حریرہ لکھڑیوں کو ایک گٹھا اٹھائے ہوئے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے راستے میں سیدنا سالبہ بن مالک کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ان سے فرمایا اے ابن مالک اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کر دو انہوں نے کہا خدا پر رحم فرمائے کیا یہ گزرگا آپ کے لیے کافی نہیں سیدنا ابو حریرہ نے فرمایا خدا کے بندے گورنر اور اس کی پیٹ پر لدے ہوئے ایندن کے گٹھے کے لیے راستہ مطلوب ہے میں آکے اللہ ہوتا تو گزر جاتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل ہوتے ہیں جو علم کے ستون تھے بالاتفاق آپ صحابہ اکرام کی جماعت میں سب سے بڑے حافظ حدیث شمار ہوتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ علم کا ظرف ہیں سیدنا ابو حریرہ پر ایک بہت بڑا اطراز بعض گروہوں کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے سب سے زیادہ روایتیں بیان کر دیں جبکہ ان کے سینئر صحابہ تو اس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان نہ کر سکے جبکہ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے اقابر اور علماء صحابہ کے مقابلے میں سیدنا ابو حریرہ کے علم اور معلومات کی وسط کا سبب یہ تھا کہ ان کو اس قسم کے مواقع حاصل تھے جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہ تھے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ یہ خود کسرت روایت کے سباب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگ اطراز کرتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے حالانکہ مہاجرین اور انسار ان حدیثوں کو بیان نہیں کرتے مگر مطرزین اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور انسار اپنی زراد کی دیکھ بھال میں سرکردہ رہتے میں مہتاج آدمی تھا میرا سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا جن اوقات میں وہ لوگ موجود نہ ہوتے اس وقت میں موجود رہتا دوسرے جن چیزوں کو بھول جاتے میں ان کو یاد رکھتا حل اصابہ میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے گورنر مروان کو سیدن ابو حریرہ کی کوئی بات ناغوار گزری اس نے غصے میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت تھوڑا عرصہ ان کے ساتھ رہے انہوں نے جواب دیا جب میں مدینہ آیا تو نبی کریم خیبر میں تھے اس وقت میری عمر تیس سال سے کچھ اوپر تھی اور آپ کی وفات تک سایہ کی طرح میں آپ کے ساتھ رہا آپ کی ازواج متحرات کے گھروں میں جاتا آپ کی خدمت کرتا آپ کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہتا اور آپ ہی کی میت میں حج کیا اس لیے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ حدیثیں جانتا ہوں خدا کی قسم وہ جماعت جو مجھ سے پہلے آپ کی صحبت میں تھی وہ میری رسول کریم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے کی مطرف تھی اور وہ مجھ سے حدیثیں پوچھا کرتی تھی ان پوچھنے والوں میں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سب شامل ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فرامین بھول جانے کی شکایت کی آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ انہوں نے چادر پھیلاؤ دی آپ نے اس میں دستے مبارک ڈالے پھر فرمایا اس کو سینے سے لگا لو سیدنا بھریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں پھر کبھی نہ بھولا آپ کے دامن کمال میں جس قدر علمی جواہر تھے سب عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے لیکن وہ احادیث جو فتنوں سے متعلق تھی اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا انہیں آپ نے بیان نہیں کیا کیونکہ انہیں بیان کرنے سے اختلاف کا ڈر تھا صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے خود فرمایا میں نے احادیث نبی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے محفوظ کیا ہے ایک حصے کو پھیلائیا اگر دوسرے کو پھیلاتا تو فتنہ پرداز لوگ مجھے مار ڈالتے سیدنا ابو حریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرامین بیان کیے ہیں ان کی مجموعی تعداد ساڑھے پانچ ہزار کے لگ بگ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں راویوں میں عظیم صحابہ کے علاوہ تابعین کی بڑی تعداد بھی شامل ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستاون ہجری میں مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے اسی بیماری کی حالت میں آپ نے وفات پائی انتقال کے بعد سیدنا ولید نے آپ کی نماز جنادہ پڑھائی اکابر صحابہ میں سیدنا ابن عمر ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے میں موجود تھے نماز جنازہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے کندہ دے کر ان کی میت کو جنت البقی میں پہنچایا اور وہیں رفنا دیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کڑون رحمت نازل فرمائے آج کے لئے اتنا ہی صحابہ اکرام کی سیریز جاری ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت